اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں فواز زہدی میں ہوں مہیک اسلام ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور آغاز میں الیکشن کمیشن کی بات جس نے عرقین اسمبلی کے اساسوں کی تفصیلات ظاہر کر دی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے دبائی کا عقامہ اساسوں میں ظاہر کر دیا عاصف علی زرداری کی پاس ایک کروڑ چیاسٹھ لاکھ کا اسلحہ بھی موجود ہے وزیر اعظم عمران خان دس کروڑ بیاسی لاکھ روپے کے اساسوں کے مالک ہیں بشرا بی 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 کروڑوں روپے کے اساسوں کی مالک نکلی ہیں وزید جان لیتے ہیں سماگ نمائندے زلقن نین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلقن نین اقبال بتائیے گا کہ زرداری اور بلاول کے اساسوں میں کیا کیا ظاہر کیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اساسوں کی تفصیل کیا ہے آج کیا فواد وزیر اعظم عمران خان کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو دس کروڑ روپے سے زائد کیا انہوں نے اپنے اساسیں ظاہر کی ہیں جبکہ بنی گالا کا جو ان کا تین سو کنال کا گھر ہے اس کو انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ تفہے میں انہیں ملا ہے اس کی مالیت انہوں نے اپنے گوشواروں میں درج نہیں کی ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں بشرا بی بی کی جو عمران خان کی اہلیاں ہیں ان کے اساسوں کی بات کریں تو تین کنال سے زائد کا گھر ان کا بنی گالا میں ہے اسی طریقے سے جو دو سو چھے سٹھ کنال آرازی ان کی ہے اوکارا میں اور چار سو اکتیس کنال آرازی کی وہ مالک ہیں پاک پتن میں وزیر اعظم نے اس کے علاوہ اپنی جو ورائست میں ملے ہوئے اساسیں ہیں جن میں لاہور کا زمان پار کا گھر رہا اور کئی جو زمینے ہیں ان کی خانے وال میں بھی اور اکارا میں بھی ان کو بھی وزیر اعظم نے اپنے اساسوں میں ظاہر کیا ہے اسی طرح اگر بات کیجئے آصف علی زرداری کی تو مجموعی طور پر انہوں نے ستہ سٹھ کروڑ روپے کے اپنے اساسے الیکشن کمیشن کو ظاہر کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا پاکستان کے باہر کوئی نہ کوئی اساسہ ہے نہ ہی کوئی کاروبار ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ روپے کے سے تقریبا ظاہر کیے جو آصف علی زرداری نے گھوڑے اور اپنے دیگر جو جانور ہیں وہ ظاہر کیے ہیں اور ایک کروڑ شاست لاکھ روپے کا اسلاح آصف علی زرداری کے پاس موجود ہے اگر بات کریں بلاول بھٹا زرداری کی تو ایک ارب چون کروڑ روپے سے زائد کی اساسوں کے بلاول بھٹو مالک ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو دونوں نے اپنا جو اقامہ ہے دبائی کا وہ ظاہر کیا اور لکھا ہے کہ یہ ویلیڈ اقامہ ہے یعنی ابھی تک وہ اقامہ ان کا کارامہ دے ایکسپائر نہیں ہوا بلاول بھٹو کو جو دبائی میں بہت سارا ہے ان کا جو شیئرز ہیں جو جائدادیں ہیں ان کی وہ وراثت میں ملی ہیں ایک ولا میں ان کے شیئرز ہیں جو ان کو وراثت میں ملا ہے اور دوسرا ولا ان کو بتایا انہوں نے اپنے گوشواروں میں لکھا ہے کہ انہیں تحفے کے طور پر ملا ہے جو ولا جو میرا میں ہیں جن کے اندر ان کے شیئرز ہیں اسی طریقے سے تین کمپنیاں ہیں دبائی کی جن کے اندر بلاول بھٹو کے شیئرز ہیں اور تین دبائی کی کمپنیاں اور ایک یوکے کی کمپنی ہیں جن کو بلاول بھٹو نے لکھا ہے کہ وراثت میں ملنے والی رقم سے انہوں نے کرز دیا ہے یعنی وہ چار کمپنیاں غیر ملکی کمپنیاں بلاول بھٹو کی مکروز بھی نکلی ہیں اسی طریقے سے بلاول نے دس جولری سیٹ سات گھڑیاں اور دیگر جو جواہرات ہیں وہ ظاہر کی ہیں اور تمام کا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کو جو انہیریٹڈ منی ہے یعنی کہ وراثت میں جو رقم انہیں ملی ہے اس سے یہ تمام انہوں نے اساسے بنائے ہیں اگر بات کریں شہباز شریف کی تو انہوں نے اٹھارہ کروڑ روپے کے ملکی اور چودہ کروڑ روپے کے غیر ملکی اساسے ظاہر کی ہیں شہباز شریف نے غیر ملکی اساسوں میں لندن کا اپنا فلیٹ ظاہر کیا ہے اگر شہباز شریف کی اہلیہ کی بات کرنے نصر شہباز کی تو وہ شاید شہباز شریف سے زیادہ امیر ہیں ان کے احساسوں کی جو مالیت ہے وہ 23 کروڑ روپے ہے اسی طریقے سے ان کی جو دوسری بیگم ہے تیمینہ دورانی ان کے احساسوں کی مالیت 57 لاکھ روپے سے ظاہر ہے اور اگر بات کیجئے شاید کا کانباسی کی تو 660 کروڑ روپے کے احساسوں کے مالک ہیں شاید کا کانباسی اگر شیخ رشید احمد کی بات کریں عوام مسلم دیکھ کے سربراہ کی تو 3 کروڑ 58 لاکھ روپے کے انہوں نے اپنے احساسے ظاہر کی ہیں جبکہ 8 کروڑ روپے کا بینک بیلنس انہوں نے ظاہر کیا ہے ایسی 25 لاکھ روپے کے پرائز بانڈز بھی شیخ رشید احمد نے اپنے احساسوں میں ظاہر کیے ہیں مراد سعید اب تک سب سے غریب نکلے ہیں جن کے پاس 36 لاکھ روپے کا ان کے پاس قیش ہے اور پندرہ تولیس ہونے کے وہ مالک ہیں اگر بات کیجئے خرشید شاہ کی تو 6 کروڑ روپے کے انہوں نے احساسے ظاہر کیے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے تفصیل کے ساتھ مانی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملابس ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے نہیں ایسے لوگوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ ملنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان اوپوزیشن کے خلاف فرانٹ فوٹ پر آ گئے ہیں ارکی نے پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈرز سے متعلق قوانین میں ترمیم کے ہدایت کر دی وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے دوران سفارت خانے میں قیام کا اعلان بھی کر دیا کابینہ کے اجلاس میں اور کیا کیا ہم فیصلے ہوئے متائیں گے اسلام بات سے اب بات شبیر دہشتگردی کو شکاست دینے والی قوم اب کرپشن کے خلاف جنگ میں برسرے پیکار قومی دولت لوٹنے والوں کو اب کوئی ڈھال نہیں ملے گی وفاقی کابینہ کی بیٹھک میں دبنگ فیصلہ وزیر اعظم نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے متعلق نیا قانون متعرف کرانے کی ہدایت کر دی ٹاسک وزارت قانون کو سوپ دیا گیا وزیر اعظم کا دو ٹوک کہنا تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر کسی سورج جاری نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی ایسے کسی قیدی کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ ملنا چاہیے وزیر اعظم نے کابینہ کو دورہ امریکہ پر اعتماد میں بھی لیا کہا وہاں بات پاکستان کی کروں گا وفت میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہوں گے اور وفت کا قیام پاکستانی سفارت خانے میں ہوگا کابینہ اجلاس میں حاج پالیسی 2019 کے تحت حاج کوٹے میں اضافے اور سید زبیر گلانے کی بطور چیئرمن سرمایہ کاری بورٹ تقررے کی منظوری سمیت دیگر اہم فیصلے بھی کیے گئے آگے بڑھتے ہیں سابق صدر آصیف علی زرداری احتساب عدالت میں تبدیلی سرکار پر برس پر ایک کہا ملک چل نہیں رہا مگر ٹیکس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے سابق صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا انہوں نے تو خود گرفتاری دی ہے مزید کیا کہا جانتے ہیں آدل تنولی کے ریپورٹ میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصیف علی زرداری کی احتساب عدالت میں پیشی کمرہ عدالت میں جیال قائد کی طبق مفتگو پی ٹی آئی سرکار پر تنس کے وار عمران خان پر بھی تنقید کے تیر برسائے وزیر آزم کی پارلیمنٹ میں تقریر سے متعلق سوال پر آصیف زرداری کا کہنا تھا کہ اس طرح آ گیا ہے اور چل رہا ہے ایک اور سوال پر بولے ملک چل نہیں رہا اور آپ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں گاڑیوں پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے کل آپ کا انٹرویو نہیں چلنے دیا گیا کیا کہیں گے سابق سطر نے اس سوال پر بھی تنقید کی توپوں کا رخ پی ٹی آئی حکومت کی جاری موڑا کہا کمزور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں صحافی نے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں تو مفاحمت کے بادشاہ بولے ہم تو لڑھی رہے ہیں لڑتے رہیں گے سادق سنجرانی کی تبدیلی کے حوالے سے پوچھا گیا کیا چیئرمن سینٹ بچ جائیں گے تو جواب ملا کون کہہ رہا ہے غیر رسمی گفتگو کے دوران پی پی قائد نے لیگی رہنما رانا سناؤلا کی گرفتاری کی مضمت بھی کر دی جبکہ دوسری جانی پندرہ کیلو گرام ہیروین رکھنے کے الزام میں گرفتار مسلم اقنون کے رہنما رانا سناؤلا کو لہور کی کیم جیل بھیجوا دیا گیا رانا سناؤلا کہتے ہیں یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتی عارف ملی کے ریپورٹ دیکھئے منشیات رکھنے کے الزام پر رانا سناؤلا بول پڑے سخت سیکیورٹی حسار میں زلہ کچیری لایا گیا تو رانا صاحب نے گرفتاری پر اپنا موقف دیا رانا سناؤلا اور ان کے پانچ ساتھیوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ احمد وغاز کی عدالت میں پیش کیا گیا ای این ایف کے وکیل نے ملزمان کی جسمانی ریمان کی صدا ہی نہیں کی رانا سناؤلا کے وقلہ نے الزامات کو بے بنیاد کرا دیا اس طرح کے چھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں پروسیکوشن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر وہ ریمان کی صدا کریں گے تو وہ محصرد کر دی جائے گی رانا سناؤلا صاحب نے عدالت میں جو بیان دیا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایف آئی آر میں کہانی دی ہے یہ مکمل طور پر چھوٹی بے بنیاد ہے عدالت نے مختصر سمات کے بعد ملزمان کو جیل بجوانے کا حکم دے دیا یہ ظلم ہے اور ظلم کی حفومت خیالی ہے ادھر پرے ہونا ادھر پرسی ہے ادھر پرسی ہے شرم مالی چاہیے اسے ملزمان کو کیم جیل منتقل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رابی ٹول پلازا پر دورانے تلاشی رانا سناؤلا کی گاڑی سے پندہ کلو گرام ہیروین برامت ہوئی محفظوں نے یہ این ایف آل قاروں سے ہاتھ پائی کی اور انہیں چھڑانے کی کوشش بھی کی کیمریمن لیاکر بشیر اور خبر محبود کے ساتھ آر ایف ملک سما لہو رانا سناؤلا کی گرفتاری بترین جبر اور نائنصافی ہے مسلمی قنون کے صدر میاں شہباز شریف حکومت پر پھٹ پڑے کہا یہ ہتکنڈے ہم نے پہلے بھی بھکتے ہیں ان سے حوصلے پس نہیں ہوں گے بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کاروائی کی گئی امران خان مہنگائی اور غربت ختم کر دیں تو ہم سب جیل جانے کو تیار ہیں حکومت نے گیارہ ماہ میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا سنتے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کی جو گرفتاری ہے امران خان نیازی کا بترین جبر ظلم زیادتی اور نائنصافی ہے کس نے مخبری کی کہ ان کی گاڑی میں پندرہ کلو منشیات خود امران خان نیازی اس کا مخبر ہے بجٹ جو انہوں نے پیش کیا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ مضموم کاروائی کی ہے امران خان نیازی اگر تم ان اتکنڈوں سے مہنگائی ختم کر دو غربت ختم کر دو تو ہم سب کساب جیل جانے کو تیار ہیں میاں نواز شریف جیل کے اندر ان کا پریزی کھانا اور عدویات کچھ سے انکار کیا جا رہا ہے ختر سادہ تاریخ میں پاکستان کی اس سے زیادہ جھوٹا مزیرعظم میں نے نہیں دیکھا بدکسپیتی سے آپ کا اپر چمبر خالی ہے آپ سوچتے نہیں بائیس کو اور عوام کو ہاتھ جھوڑ کے میں مثلاً پہ کر رہا ہوں امران خان نے گیارہ مہینوں میں پاکستان کی مسجد کا ستہناس کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکل دے بگرنا اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ پاکستان کا کچھ نہیں چھوڑے گا پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے امران خان عوام کی اوپر عذاب بن چکا ہے عذاب جبکہ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کا عیرہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں رانہ سناؤلا کی گرفتاری اور بلاول بھٹو کے خلاف قرارداد قابل مضمت ہے اوچھے ہتکنڈوں سے اوپزیشن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا انہوں نے یہ باتیں کچھ اس طرح سے کہیں پارک لین ایشو میں بلاول صاحب کو اس میں ملوث کرنے کی ناکام کوشش پہ اگزیکٹیو کمیٹی نے شدید تشویش کا اظہار کیا بلاول صاحب کو تو سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا باقائدہ کہ بلاول صاحب کا ان ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے رانہ سناؤلا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ ان کے منشیات فروشوں سے رابطے ہیں رابطے ہیں تو کہ رات و رات سارے رابطے پکڑ لیا گئے یہ اتکنڈے اپوزیشن کے زبان بند نہیں کر پائیں گے خوات چوئی صاحب نے فرمایا ہے کہ سندھ گورنر بھی ہم جب چاہیں گے ہم گرا دیں گے اور ہمارا گورنر وہاں بیٹھا ہے بڑا بارسوخ ہے اگر ایسا ہے تو کیا اس گورنر صاحب کو وہاں سے چلتا نہیں کر دینا چاہیے جناب وزیراعظم صاحب آپ اپنے اتحادیوں پر نظر کریں لوگوں کو تانے دینے کی بجائے جن کو آپ سب سے بڑا کرپٹر ڈاکو کہتے تھے وہ آپ کے اتحادی ہیں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے مشکل میں پھز گئے ہیں فیصل آباد پولیس نے تھانا ڈی ٹائپ میں مقدمہ درج کر لیا ہے یوسف چیما کی ریپورٹ لیگی کارکنان کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں گزشتہ روز ہونے والی لیگی کارکنان کی گرفتاریوں کے بعد پولیس مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا کارکنان ان کے آئے دونوں نے روڈ بلاگ کر دی ٹیر جلا کے ان کے خلاف ہم نے روڈ بلاگ کرنے کا اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا کیس رجسٹر کیا تیس کے قریب لوگ ان کے گرفتار ہوئے سابق وزیر قانون کی گرفتاری پر لیگی قیادت نے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا اندیہ بھی دیا لوگ خود نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ جب لوگ نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر حکومت والے عوانوں سے نکل جاتے ہیں احتجاج کرنے والے بیس سے زائد کارکنان کو پولیس نے حراست میں لے لیا جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے کامرمن حفظ ویس کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلباد ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے فیصلباد میں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر احتجاج کی کال دینے والے نون لی کے زلائی صدر شیخ اجاز کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مزید جان لیتے ہیں سما گرمائند یوسف چیما ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف چیما بتائیے گا کیا کاروائی ہوگی ان کے خلاف دیکھیں فواد دوزشتہ رات جیسی رانہ سناؤلہ کی گرفتاری سامنے اس کے بعد احتجاج کا دہرہ کر کیا گیا اور شیخ اجاز جو ایک ثابت ایم پی ہیں ان کی جنب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی ان کی جنب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں اور جل جو ہے احتجاج شروع کیا جائے گئے ہم اس کے سوچل میڈیا کے اعلان اور پریس کانفرنس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے شیخ اجاز کو ان کے گھر سے جا کر حراست میں لے لیا اور ناملوم مقام کے اوپر جو ہے منتقل کر دیا گیا تا میں اس وقت پولیس اس معاملے کے اوپر بلکل بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے کام صبح بتایا جارہا ہے کہ ان کو مزید ان کے الزامات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بھی جج کرنے کی امیر کی جاریت کو اطلب میں پیش کیا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشیخ آوان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ کمیشن جو ہے وہ اس چیلنج کو اوور کام کرے گا اور ڈیفنیٹلی اس کے ذریعے ایکسیس ٹو انفرمیشن میڈیا کے لیے بھی ایسی ہو جائے گی وان وینڈو آپریشن ہوگا اور ایک جگہ سے وہ تمام شمالی کوریا کے ساتھ ہمارا ویزوں کا جو طریقہ کار ہے اس کی آج منظوری تھی ہے کیابیننٹ نے اور اس طریقہ کار کے تحت جو ورک ویزا ہے چونکہ شمالی کوریا کے ساتھ ہم ورک ویزا کی انلسٹمنٹ اور اپنے جو مین پاور ہماری بیرون ملک جانی چاہیے اور مین پاور کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں ریمنٹنسیز زیادہ سے زیادہ ہیں کیابیننٹ نے آج اس حوالے سے بقاعدہ منظوری دی ہے سی ڈی اے جو اسلامباد کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ریگولیٹر ہے وزیراعظم صاحب نے آج کیابینٹ کی موجودگی میں چیئرمنٹ سی ڈی اے اور تمام ذمہ داران کو یہ باور کروایا ہے کہ سی ڈی اے جو کیپٹل کا ایک بہت اہم ستون ہے وہ ستون جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کریئٹ کرے انیس سو ساٹھ میں آپ کا سی ڈی اے کا جو پہلا لہا ہے انیس سو ساٹھ میں بنا اور ماسٹر پلین جو سی ڈی اے کا تھا انیس سو ساٹھ کا بنا ہوا آج وزیراعظم نے واضح ہدایت کی کہ فیل فور سی ڈی اے نیا ماسٹر پلین بنائے اور اس ماسٹر پلین میں اپنی جو کیپٹل کے اندر ہونے والی ایکسپینشن ہے ہیپ ہیزرڈ جو گروت ہے ہاؤزنگ کالونیز کی جو یہاں شارٹیج آف کامن مین کے لیے ریزیڈنس ہے کہ دستیاب نہیں ہے جو لوڈ ہے سی ڈی اے کے اوپر ڈسٹریبیوشن آف ورک نہ ہونے کی وجہ سے کیاس ہے ہر طرف گندگی ہے جو بلڈنگز ہیں ان کی پراپر دیکھ پال نہیں ہیں تو یہ سی ڈی اے سے جڑے تمام جو انیشیئٹیو ہیں سب سے اہم انیشیئٹیو اس شہر کو پانی دستیاب ہونا پینے کا ساف پانی دستیاب ہونا وہ سب سے اہم ضرورت ہے اس شہر کی اس کے لیے لا عمل تیہ کیا جائے اور جو گرین بیلٹس ہیں اس پہ جو قبضہ ہوا اور جس انداز سے مسیوز ہو رہی ہیں وہ تمام ہماری گرین بیلٹس سی ڈی اے اس کے لیے جو اویلیبل قوانین ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے امیجیئٹ ایکشن لے اور اگر کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہے تو فیل فور جو ہے وہ کیابنٹ کے سامنے لائے جائیں وزیراعظم نے سی ڈی اے کو چونکہ ان کے آج بجلی کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ فگر آیا کہ ایک عرب روپیہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ ہے وہ اس مد میں سی ڈی اے جو گرانڈ لیتا ہے گرین بیلٹس سے وہ ایک عرب یا آپ کی سٹریٹ لائٹس اور اسلام آباد کو روشن رکھنے کے لیے بل پے کرتا ہے سال کا ایک عرب تو یہ جو گیپس تھے فلاس تھیں جس میں سب سے عام فلاہ جو تھی کہ آپ کی بن گئی ہے کانسل اسلامباد کی اس مینسپل کارپریشن اسلامباد جو ہے اس میں اور سی ڈی اے کے اختیارات میں جو ڈسپیریٹی ہے توازن نہیں ہے اس کو پراپرلی ایک آرگنائز میکنزم کے ذریعے توازن لائے جائے اور اس کے ساتھ جو پارک پی ڈی ایو ڈی کا رول ہے مینٹننس اور ایکزیکٹیو اتھارٹی دو چیزیں اٹھے ٹائم نہیں چال سکتی اور ان کو یہ ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ تیہ کریں سی ڈی اے مینٹننس نہیں کر سکتا اس کو بیلڈنگ کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے نیو ہاؤزنگ سکیم کی طرف جانا ہے اس کو گرین کلین اسلامباد کی طرف جانا ہے تو وہ مینٹننس جو ہے ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹس کو دی جائے اور اسی طرح جو آپ کا مینسپل کارپریشن اسلامباد ہے اس کے رول کو ایفیکٹیو کیا جائے اور ایک جامعہ پروگرام لائے جائے آج اس مد میں انہوں نے جو بجٹ مانگا تھا اس بجٹ کی کٹیگر کے لیے اپروول دی گئی لیکن ان کو ایک ایفیکٹیو یوٹیلائزیشن آف تیٹ بجٹ جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے دو ہفتے کے اندر اندر ایک ایفیکٹیو روڈ میں اپلانے کے لیے کہا گیا کیابلٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کا جو مینسپل کارپوریشن اسلام آباد ہے اس کا دوہزار اٹھارہ انیس میں سولہ عرب کامینہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے مطالق فردوس آشیق آوان نیوز کانفرنس میں بتا رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتایا احتساب عدالت نے میگا مانی لانڈرنگ کیس میں گریفتار عاصف علی زرداری کے جسمانے ریمانٹ میں تیرہ روز کی تواصی کر دی ملزم کو پندرہ جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا نیب کو پارک لین اور منی لانڈرنگ دونوں کیسز میں تفتیش کی اجازت مل گئی ہے اسلام آباد سے سہیل رشید کی ریپورٹ منی لانڈرنگ ریفرنس جسمانے ریمانٹ پورا ہونے پر عاصف زرداری اتصاب دالت میں پیش نیب کی ریمانٹ میں چودہ روزہ توصیق کی استدہ عدالت نے مزید تیرہ دن کا ریمانٹ منظور کر لیا پارک لین کیسز میں بھی تفتیش کی اجازت مل گئی تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ زرداری صاحب پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی اجلاس میں شریک ہوتے رہے اس لیے ان سے تفتیش نہ ہو سکی مزید ریمانٹ کو کیسے سہولت رہے گی زرداری صاحب نے جواب دیا کہ انہیں لمبے ریمانٹ پر اعتراض نہیں عدالت نے ایک ہی ریمانٹ میں پارک لین اور منی لانڈرنگ کیسز میں تفتیش کی ہدایت کر دی وکیل صفائی کے استفسار پر جج نے نیب سے سوال کیا کہ اور کتنے کیسز میں زرداری کو گرفتار کرنا ہے نیب پر آسیکیوٹر سردار مظفر بولے جب کسی کیس میں ملزم کا کردار سامنے آئے تب ہی ہم بتا سکتے ہیں پیش کی یہ بتانا ممکن نہیں کہ کتنے کیسز میں گرفتاری ہو سکتی ہے آپ کو تو عدالت نے ناہل قرار دیا ہے وزیر کے ساتھ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کیسے کر رہے ہیں اسلام آباد میں وزیر براہ غزائی تحفظ کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے سوال کا ڈالا جہانگیر خان ترین بولے مجھے عدالت نے مشورہ دینے سے ناہل نہیں کیا یہ کام غیر قانونی نہیں ہے اگر ملک کی خدمت کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دیں مجھے کرنے دیں اگر آپ نے بات کیا ہے کئی دفعہ اس کا مجھے کرنے میرے پاس کوئی اوضہ نہیں ہے جو چیز مجھے بیر پورٹ کے فیسٹے نے کہا ہے اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اوضہ نہیں کر سکتا اور یہ فیسلا جو ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتے بیٹیرز نہیں اس میں بیٹھ کانفرنس میں برکھوں کہ انہوں نے مجھے خود بولایا انہوں نے میرے دنے اور اس پریس کانفرنس پر ریاکشن بھی آیا جہانگی ترین کی پریس کانفرنس پر پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بوٹو زرداری کا ردعمال ٹویٹر پیغام میں لکھتے ہیں کہ عدالت سے سندیافتہ نہ اہل نہ بزیر آزم ذریع پالیسیز پر خطاب کر سکتا ہے لیکن سابق صدر جو عدالت سے سزا یافتہ بھی نہیں ان کا انٹرویو سینسر کر دیا گیا یہ ہے نیا پاکستان منافقوں کا پاکستان ایک نہیں دو پاکستان تو بلاول بوٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا استعمال کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا دور بدل گیا حکومتیں بدل گئیں فکسٹ کے بانی عالمگیر خان حکمرہ جماعت کے رکن قومی اسمبلی بھی بن گئے لیکن کراچی کے کھلے مین ہولز پر ڈھککن نہ لگ سکے کراچی میں کھلے مین ہول خطرہ جہاں بن گئے ہیں جمشید کارٹر سے لاپتہ ہونے والے پانچ سالہ کیلون کی لاش گھر کے قریب گٹر سے ملی سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ یہ شہر کہا جاتا ہے پورا ملک چلاتا ہے لیکن ملک بھر کا پوجھ اٹھانے والے اس شہر کی حالت ہے کیا اس شہر میں کھلے مین ہولز پر ڈھککن تک نہ لگ سکے جمشید کارٹرز میں پانچ سالہ ننہ کیلون کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں جھا گرا آگے چلنے والے بچوں تک کو خبر نہ ہوئی گزشتہ روز سے ہی اہل خانہ اپنے گمشدہ لختے جگر کو تلاش کر رہے تھے لیکن آج گٹر کی صفائی شروع ہوئی تو کیلون کی لاش ہوئی وہ گر گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کسی نے بعد میں آکے بند کر دیا گٹر ویسی پتہ نہیں کھولا ہوا تک کیا تھا ووٹر ووڈ ہکام تو کہتے ہیں کہ مین ہول صفائی کے لیے کھولا تھا بچے کے گرنے کا معلوم ہی نہ ہوا اور گٹر بند کر دیا گیا جبکہ گزشتہ دور میں عالمگیر خان کی گٹر پر ڈھککن لگانی کی مہم بھی بڑے زور و شور سے چلی تھی جب انہوں نے قائم علی شاہ کی تصاویر کھلے مین ہولز کے باہر بنا دی تھی لیکن سالوں گزرنے کے بعد آج بھی شہر کے کئی کھلے مین ہولز خطرہ جان بنے ہوئے ہیں تو کراچی والے شکیات کر کر کے تھک چکے ہیں مگر مین ہولز بند نہ ہوئے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں یہ ووٹر بوٹ کی کتا ہی ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈھککن ٹوٹتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں جبکہ میر کراچی وسیم اکتر نے کہا کہ ادارے کوئی کام نہیں کریں گے کراچی والے ایسے ہی بھگتے رہیں گے ایسی جان کھلے مین ہول میں جاگری ذمہ داری کس کی تھی کون نہ نبھا سکا وزیر بلدیات سعید غنی نے تو اپنے ماتحد ادارے وارٹر بورٹ کو ذمہ دار قرار دے دیا میر کراچی وسیم اختر نے سما سے گفتگو میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ادارے کچھ نہیں کریں گے کراچی کے لوگ اس حکومت سے ایکسپیکٹ نہ کریں کچھ بھی یہ کسی چیز میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں وارٹر بورڈ ہو یا دوسرے دپارٹمنٹ ہو یہ کچھ نہیں کریں گے نہ کپیسٹی ہیں ان کی نہ انٹرسٹینڈ ہو شہری پوچھتے ہیں جنہیں ووٹ ڈال کر برسوں اقتدار پر بٹھائے رکھا وہ مین ہول پر ڈککن تک نہیں لگا سکتے کب تک ان ہاتھ ساتھ سے گزرتے رہیں گے کراچی میں صرف کھلے مین ہولز ہی مسئلہ نہیں ہیں بلکہ ابلتے گٹر بھی شہریوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں یہ کراچی کا مصروف ترین علاقہ صدر ہے منظر دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سیلاب آیا ہو لیکن سیوریج لائن ٹوٹنے کے بعد گٹر ابل پڑے ہیں جس نے یہاں کے دکانداروں اور یہاں سے گزرنے والوں کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے لائن دے جائے کہ پیچھے دے جونہوں نے نالے بغیرہ توڑے ہیں وہاں سے ان سے سملہ نہیں گیا تو وہ پانی پورا سارا وہاں سے یہاں تک آ رہا ہے رات سے ہی آ رہا ہے اب یہ پانی جو ہے یہ کل رات سے شروع ہوا ہے مقرب کے بعد اب یہ اتنا پانی ہوگا ہے یہ میری بھرابنی دکان ہے یہ بند پڑے میں اندر کھوڑ نہیں سکتا دکان تو بچہ بھی لے کے کھڑا ہوں وہاں میں دکان کے اندر پانی بھرابا ہے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے کام پہ جاتا ہے روز کبھی گیچڑ میں سے ہوتا سے نکل کے آ رہے ہیں کبھی پیچھے سے نکل کے آ رہے ہیں وہاں بھی پانی بڑھ رہا ہوا ادھر بھی پانی بڑھ رہا ہوا روز کام معروب لوگیا ہے نماز کے کپڑا ہوتا ہے سب خراب ہو جاتے ہیں اس علاقے کا یہ حال ترقیاتی کام کے دوران سیبرج کی لائن ٹوٹنے سے ہوا جس کی وجہ سے پورا ہی علاقہ عذیت برداشت کر رہا ہے مشیر تلات سندھ مرتزہ وحاب کی ایمکو ایم پر شدید تنقید کہتے ہیں کراچی کی دعوے دار جمال سڑکوں کو بلوک کر رہی ہے عوام کیلئے مشکلات بڑھا رہی ہے کیا مظاہرے کرنے سے شہریوں کو پانی مل جائے گا سیاسی جمال جو کہ دعوے دار ہے کراچی کی اس نے کراچی کی عوام کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے ایک اور نیا کام سٹارٹ کیا ہر جگہ پینلز لگا رہے ہیں سڑکوں کو بلوک کر رہے ہیں ماضی میں یہ سیوریج لائنوں کو چوک کرتے تھے جب انہوں نے کہا نہیں سڑکوں کو چوک کریں گے کیا سڑکیں بلوک کر کے کراچی والوں کو پانی مل جائے گا سڑکیں بلوک کرنے سے مظاہرے کرنے سے یہ ڈرامے بازی کرنے سے کراچی والوں کو ان کے حقوق مل جائیں چھے سو پچاس ایم جی ڈی پانی کراچی شہر کے لیے اضافی مانگا گیا ہے وزیراعظم ان کو نفیس لوگ سمجھتے ہیں اگر صحیح معنوں میں وہ کراچی کے حقوق کے علم بردار ہیں جو درخواست ہے جو وفاق میں پینڈنگ ہے کیوں نہ اس درخواست میں ہمارا ساتھ دے اپنے ووٹوں کے لیے اقتدار کو طول دینے کے لیے ماضی میں تحریک انصاف پر کڑی تنقید کرنے والے عمران خان صاحب کو برا کہنے والے آج ان کے اقتدار میں شراکتدار ہیں سوال پوچھنا چاہوں گا پی ٹی آئی سے متحدہ قومی موومنٹ سے کیا بجٹ میں کہیں کسی صفحے پر کراچی شہر کے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے نظر آتے ہیں کوئی ایک وعدہ وفا نہیں کیا گیا فیصلہ باد کے موٹروے ایم فور کے ساہین حوالہ انٹرچینج کے قریب مسافر وین اور ٹرک میں تصادم کے باعث ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے شاہین شہزادی کی ریپورٹ منزل پر پہنچنے کی جلدی مات کی وادی میں لے گئی فیصلہ باد میں ساہین والا انٹرچینج کے قریب وینڈ ڈرائیور کی غفلت سے ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کی جان چلی گئی لواحکین کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کی آنکھ لگنے سے وینڈ ٹرک میں جاگو سی ریسکیو ٹیم نے گاڑی کو کاٹ کر لاشوں کو نکالا پولیس نے قانونی کاروائی کے بعد جان بھاک افراد کی مئیتوں کو ابائی گاؤں بجوا دیا کیمرمن حافظ عویس کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد جبکہ سرگودھا میں ٹرانس فارمر پھٹنے سے قریبی دکان رکشے اور موٹسائیکل میں آگ لگ گئی تین افراد زخمی ہو گئے واقعہ سرگودھا کے علاقے نوری گیٹ میں پیش آیا جہاں چرانس فارمر پھٹنے سے بھڑکنے والی آگ نے پاس کھڑی موٹسائیکل اور رکشو کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دھماکے سے تین افراد زخمی ہوئے جنہیں فاری تبیمداد کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا اہم خبر اہم ملاقات فرانسیسی نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کی سیکیٹری جنرل کلیرے لینڈس نے جی ایچ ہیو میں آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے مزید جان لیتے ہیں سماغ رمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا اس اہم خبر سے متعلق اس اہم ملاقات سے متعلق جی بالکل اس ملاقات میں سیکیورٹی اور دفاع سمید باہمیں بچے سپیٹر موٹ پر مشاورت ہوئی ہے دفاعی تعاون اور خصے کی سنامتی صورتحال پر تفصیلی تباہلہ خیال کیا گیا ہے دونوں مالی کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے اور پرانسیسی سیکیورٹی دفاع نے پاک سوچ کی دشتگردی اخلاف جو کردار ہے اس کی تاریت کی ہے خطے میں کیام امن اور دشتگردی اخلاف جنگ میں کردار کو بھی ستہا گیا ہے یہ تو ایک ملاقات تھی لیکن اس کے بعد ایک اور اہم شخصیت جو کہ کمانڈر انچیف ریشن گراؤنڈ فورسیز ہیں انہوں نے بھی جی ایچ پی ان کی آمد ہوئی تھی ان کی بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو پاکستان اور ریشیا کے دو طرفات تعلقات ہیں خصوصا جو اس وقت سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے پتوال نکال کیا گیا ہے خصے کی سلامتی اور اس کے کام کے لیے ایک کیسے طریقے سے بہتری لائے جا سکتی ہے اس کے پر بھی باشیت کی گئی ہے اور جو کمانڈر انچیف ریشن تھے ان کو انہوں نے یا چارے شوزہ بات پھول بھی چڑھائیں اور ساتھ ساتھ آرمی قددستہ تھا ان کی جانب سے گارڈ آف ہونر بھی انہیں پیش کیا گیا تھا جی بہت شکریہ آپ کا عثمان اینے دو سو پانچ گھوٹکی کے زمنی انتخاب پر اثر انداز ہونے کا الزام پی ٹی آئی نے وزیر علیہ حسین کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے حلیم عادل شیخ نے بازابتہ درخواست دائر کر دی اسلامباد سے زکر نین اقبال کے ریپورٹ دیکھئے اینے دو سو پانچ گھوٹکی میں وزیر آزم کے تازیتی دورے پر الیکشن کمیشن کے نوٹس کا معاملہ وزیر آزم کو تنقید کا نشانہ بنانے والی پیپرز پارٹی خود بھی دام میں آ گئی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے حلقے میں جام سیفولہ دریجو کے گھر پریس کانفرنس کی نو بال سے پی ٹی آئی کو فری ہٹ کیا دی بلے کہ انتخابی نشان والی حکومتی جماعت نے موقع دے کر چوکا لگا دیا پی ٹی آئی سندھ کے رہنما حلیم عادل شیخ نے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ سعید گنی اور مرتضی بہاب کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی انہوں نے بازابتہ الیکشن بہتر انداز ہونے کی کیجئے درخواست کے مطابق جام سیفولہ دریجو حلقہ سے ایم ایم اے کے سابق امیدوار ہیں وزیر آلہ سندھ اور دیگر رہنماوں نے ان کے گھر پریس کانفرنس کر کے پیپرز پارٹی کے امیدوار کی حمایت مانگی تحریک انصاف کا موقف ہے کہ سندھ حکومت گھوٹکی میں سرکاری مشینری کا بے دریگ استعمال کر رہی ہے آگے بڑھتے ہیں شہباز گل کا کہنا ہے کہ نواز شریف پر گھر سے کھانا منگوانے پر پابندی نہیں لگائی گئی شہباز شریف کا اس حوالے سے واویلہ بے بنیاد ہے سابق وزیر آزم جیل میں کریلا گوشت اور پالک گوشت کھا رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ لیگی قائد کو جیل میں کھانا پکوا کر دیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آج جھوٹ بولا گیا کہ نواز شریف صاحب کا گھر سے کھانا بند کر دیا گیا ہے یہ جھوٹ ہے ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ ان کا 90% جو ہے وہ ایک وال جو ہے وہ بند ہے اور دوسری طرف یہ کھانا انہیں دیا جاتا ہے جو دل کیا ویسے ہی میرا خیال ہے ان کی ایج کے کسی بندے کو ڈاکٹر کبھی روز نہیں کھانے دے گا یہ پرنٹ آؤٹ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس کی فوٹو کاپیز تاریخ وائز یہ جیل کا ہے ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے کریلے گوشت پالک گوشت چکن کڑائی آلو گوشت پھلیاں گوشت بھینگن گوشت پالک گوشت کریلے گوشت بھینگن گوشت یہ چل رہا ہے روز وہاں اور ساتھ اس کے انڈے چل رہے ہیں وی گونا میک آ بورڈ ڈاکٹرز بورڈ جس میں ہم غزائی ماہر کو لے کے آئیں گے جس میں ڈائیبیٹک کا ایکسپرٹ ہوگا ڈاکٹر ہوں گے اور دوسرے ڈاکٹر ہوں گے جو بیٹھ کے ان کی غزاء کو چیک کریں گے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں نوری آباد پار پلانٹ کے سرکاری کنسلٹنٹ خرشی جمالی اور نیجی کمپنی کے دو ذمہ داران نے گھپلوں کا اطراف کر لیا ہے ملزمان نے پلی بارگین کرتے ہوئے 65 کروڑ اوپے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے لیے نیب کو درخواست دے دی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ خصوصی منصور مغیری نے ہمیں جوائن کیا منصور کہیے گا درخواست دی گئی ہے کیا موقف ہے درخواست میں کیا مطانع درخواست کا دیکھیں نیب کے پاس جو سرکاری ٹھیک ٹھیک منصور مغیری سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے بھی آپ کو بتا رہیں کہ وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کی مشکلات بڑھ گئی ہے جی منصور کانٹینیو کیجئے گا جی منصور آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی بلکل میں سن پا رہا آپ سوال اپیر کیجئے گیا جی میں پوچھوں درخواست جمع کروائی گئی ہے کیا موقف ہے درخواست کا جی انہوں نے نیب کے پاس جو درخواست دی ہے سرکاری کچھنڈن سے نوری آباد پاہ سلان کے خوشی جمالی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اپنوں کا اعتراف کر لیا ہے وہ رقم واپس کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے جو نوری آباد پاہ سلان کمپنی کا جو ٹھکا دیا گیا تھا ہے کمپنی کو جس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ نیب کا کہنا ہے کہ ان کو ناجائز طور پر دیا گیا خلاف قانون دیا گیا اس کمپنی کے جو دو ذمہ داران ہیں سید آسیس نورموند اور سید آرف انہوں نے بھی پلی بارگین کی درخواست دے دی ہے تو اسی طرح نوری آباد پاہ بلان کمپنی کا جو کمپنی کا جو کمپنی ہے وہ سامنے آ گیا ہے پلی بارگین کی یعنی رقم واپس کرنے کی درخواست جمع کی گئی ہے ایک ارب تیس کروڑ میں یہ ٹھکا دیا گیا تھا اور وزیراللہ سن پر اس کیس کے معاملے ریفرنس بھی بن رہا ہے اس کی ترتیج ہو رہی ہے وزیراللہ سن پہلے اس کے اخلاف تین چار انکواری تھی ایک یہ انکواری ہے کرشی جمالی اور دو دیگر کی درخواست کے بار حضی اللہ سن کے لئے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے چھیک منصور تفصیلات کے لئے آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو بتائیں کہ کی ایم سی کی جانب سے کانگو وائرس سے بچاؤ کے لئے شہریوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں عیدالعزہ سے قبل کی ایم سی کے ڈیریکٹر ہیلتھ نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مویشی منڈی جاتے ہوئے شہری ہاتھوں اور چہرے کو ڈھاپ کر رکھیں ہلکے رنگ اور پوری آسین کے کپڑے پہنے اور جانوروں کے زیادہ قریب نہ جائیں اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ میں نئے ٹیکسٹ لگائے جانے کے خلاف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان اور مزدوروں کا احتجاج گوجہ والا میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پانچ سو یونٹس بند کر دی گئے ہیں محسن خالد کے ریپورٹ میں آپ کو تفصیلہ دکھائیں گے بجٹ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ٹیکسٹوں کی شرح میں زافہ پاکستان سلٹین ویان اسوسییشن کال پر ٹیکسٹائل انڈسٹری نے غیر مہینہ مدد کے لیے ہرطال کر دی پانچ سو یونٹس کو تعلے لگا دیے گئے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یہ زیرو ریٹیڈ سیکٹر تھا گورنمنٹ نے زیرو ریٹیڈ سیکٹر کو ختم کر دی ہے اور اس پر سترہ پرسن سیل ٹیکس تین پرسن ایکسٹرا ٹیکس اور پورٹ پر ٹیکس ایزر ٹیکسٹ ایزر چھناسٹی کار کی پر بندی اتنے کچھ معاملات کو الجا دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری انڈسٹری کا چلنا نممکن ہو چکا ہے فیکٹی مالکان اور مظلور نے کام بند کر کے چملہ منڈی میں احتجاج کیا اور ریلی نکالی اچھا کمت نے وعدہ کیا تھا ایک کرول نکلیاں دینے کا یہاں پر ہمارے ایک لاکھ مظلور وہ بے روزگار ہو چکا ہوا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ افراد نے ایس بی آر کے اختیارات میں اضافے کو کاروبار دشمن اقدام قرار دیا کیمرمند شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گرچنوالا ڈالر کے قدر میں اضافے اور ٹیکس اقدامات کی وجہ سے اشیاء خرونوش مزید مہنگی ہو گئی ہیں چند روز میں تمام دالوں کی قیمت 20 سے 30 روپے فی کلو بڑھ چکی ہے لاہور سے محمد لقمان کی ریپورٹ درامدی ہو یا مقامی ہر قسم کی دال کی قیمت کو پر لگ گئے دال چنا 20 روپے فی کلو مہنگی ہو کر 120 روپے کی ہو گئی دال مسور کی قیمت میں بھی ایک دم 25 روپے کا اضافہ 140 تک جا پہنچی مونگ اور ماش بھی بیچھے نہیں شہری کہتے ہیں کہ گوشت تو پہلے ہی مہنگا ہے اب گریب کھائے تو کیا کھائے گھائی تو بہت زیادہ ہوگی اب تو گریب بندہ تو کھائی نہیں سکتا کچھ بھی دوسرا دکاندار مہنگائی کی وجہ ڈالر کی قدر میں اضافے اور ٹیکسوں کو قرار دیتے ہیں ماش کی ڈال کا ریٹ اپ گیا ہے ڈال چنہ کا ریٹ اپ گیا ہے چنی سویار کا ریٹ زیادہ ہوگی ہے حکومت کو جائی ہے کہ جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے کنٹرول کریں پرائس کنٹرول کریں ریٹیلر کو کس لیے پکڑنا ہے صرف ڈالے ہی نہیں چاول بھی 10 سے 20 سے 50 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے ہیں کیمرامین خنو فیاض کے ساتھ محمد لکمان سما لہور لہور سے ہی خبر شامل کریں گے جہاں سٹریٹ کرمینلز بلا خوف و خطر کاروائیاں کرنے لگے ہیں جرائم کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے ہیں گزشتہ ماہ سب سے زیادہ 800 جرائم ریپورٹ ہوئے نت نئی فورسز داکوں کو لگام ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے جہانگیر خان کے ریپورٹ دیکھئے قانون کا خوف نہ پکڑے جانے کا ڈر جہاں دل چاہا لوٹ مار شروع کر دی لاہور کا کرائم ریٹ نیچے آنے کی بجائے بڑھنے لگا جون روہ سال کا سب سے بھاری مہینہ رہا 800 سے زیادہ سٹریٹ کرائمز ریپورٹ ہوئے وہ بھی زیادہ تبدین دہارے نواب ٹاؤن میں ناکہ بندی کر کے رہگیلوں سے لوٹ مار سندر اور ہنجروال میں سٹورز پر ڈگے دی پولیس حکام ہیں جرائم کی شرعہ میں کمی کا دعویٰ ہی کیا جا رہے ہیں تقریباً 16% سٹریٹ کرائم میں ڈگریز ہے جو شاپ رابری ہے اس میں 37% ڈگریز ہے شہریوں کا کہنا ہے جرائم میں اضافہ پیٹرولنگ فورسز کی کار کردگی پر سوال یا نشان ہے میری میسیز وکٹم ہوئی ہے کرائم ریشو تو بہت خطرناکہ تک بڑھ گیا اور اس کی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے علاقے کا جو ایس ایچو ہوتا ہے اس کی علاقے میں جو ڈکیٹی ہوتی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کا اثر ایس ایچو کے اوپر آنا چاہیے گزشتہ سال کے ابتدائی 6 ماہ میں سٹریٹ کرائمز کی 1300 وارداتیں ریپورٹ ہوئیں روازال 5 افراد کو ڈکیٹی مضاحمت پر قتل کیا جا چکا ہے جبکہ ڈکیٹی اور احزنی کی 2000 سے زیادہ وارداتیں ریپورٹ ہوئیں ہیں جہانگیر خان سماہ لاہو ملتان میں روازال جرائم کی وارداتوں میں ہوش رباہ اضافہ ہو گیا ہے پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام پانچ ماہ میں چوری اور قتل کے کیسز میں اضافہ سے شہری پریشان ہیں ریپورٹ کریں گے آصف بلوچ ملتان میں جرائم پیشہ افراد بے کابو اور پولیس بے بس روازال کے دوران زلہ بھر میں پچاس افراد قتل ہوئے ساڑھے پانچ ماہ میں چوری کی 1300 سے زائد جبکہ بڑی ٹکیتیوں کی 18 وارداتیں ہوئیں پانچ سو سے زائد موٹسائکلیں اور کاریں بھی چوری ہوئیں ادم تحفظ کا چکار ہو گیا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہے جرائم بڑھ رہے ہیں ہر بندے کو اپنے جان مال کی فکر پڑی ہوئی ہے متعدد وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹس سامنے آنے کے باوجود پولیس ملزمان کو تو گرفتار نہ کر پائی مگر سب اچھا ہے کا راک علاپ رہی ہے فوکس چونکہ ہم نے کر دیا ہے ڈالفان اور محافظ کو ہم نے مارکیٹس میں لگا دیا ہے اور اس میں ہماری پیدل گشت بھی ایسے چوز کی پلاس مونٹڈ سکوارڈ تو اس ایک چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں بڑھتی بار داتوں نے شہریوں اور کاروباری طبقے کو پریشانی میں مبتلک کیا ہوا ہے کیمرمن چودری محبوب کے ساتھ آسی بلوچ سما ملتان عرب خبر کراچی میں موٹسائکل چلانے والوں کے لیے ہے جو ہلمٹ نہ پہن کر اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں شہر میں جگہ جگہ ٹرافک پولیس ناکہ لگا کر کھڑی ہے صرف جرمانہ ہی نہیں ہوگا بلکہ ہلمٹ خریدنے تک کاغذات یا موٹسائکل زبط کر لی جائے گی لیکن اس دوران شہریوں نے ٹرافک پولیس کی جانب سے بتتمیزی کے شکایات بھی کی ہیں خبر کی مزید تفسرہ جانیں گے سما کے نمائندے علی حسنین سے علی کہیے گا کیا معاملہ ہے جہاں ٹرافک پولیس اہلکاروں نے کراچی میں تمام بائیکرز کے لیے ہلمٹ لگانے کی بابندی پر بہت زیادہ سختی کر دیا اس وقت ہم کراچی کے علاقے میٹرپول پر موجود ہیں جہاں پر بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے لوگوں کو بہت زیادہ تاقید کی جارہی ہے کہ ہلمٹ پہنے ہیں فوراں ان کا چالان کیا جارہا ہے لیکن چالان کے ساتھ ساتھ موجود ان کو کہا جارہا ہے کہ آپ ایک سو ستہ روپے کا چالان بھی اب ان کا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا جارہا ہے کہ ہزار روپے کا ہیلمٹ بھی آپ قریدے جو کہ کسی بھی اور مارکٹ سے پہ یا اس سے کم قیمت میں بھی مل سکتا ہے ہماری جیب میں دو سو روپے آپ کیا کر رہے ہیں دو سو میں چلان جمع کروا دیا بندہ جائے کیسے کر روپے یہ بالکل ایک صحیح بات ان کی طرف سے کی گئی ہے کہ روزانہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو ان کی جیب میں ضروری نہیں کہ ہزار روپے موجود ہوں لیکن یہاں ان کو تاقید کی جا رہے ہیں یا یہ کہا جایا کہ یہاں ان سے زبردستی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو ہزار روپے کا ہیلمٹ آپ نے یہی سے خریدنا ہے البتہ آپ کی نہ ہی بائیک ملے گی اور اگر بائیک کے کافزات انہوں نے زب کی ہیں تو وہ بھی وہ صورت میں نہیں ملیں گے جب تک آپ ہیلمٹ نہ خرید لیں اور ایک سو ستر روپے کا چالان نہ بھر لیں چھیک علی شکریہ آپ کا کراچی میں بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے موٹسائیکل سواروں پر کریک ڈاؤن کے دوران شہریوں کو غصہ بھی آیا پولیس احلکار مہم کے دوران ایک شہری کو سمجھاتا رہا کہ ہیلمٹ پہنے سے اس کی جان محفوظ رہے گی لیکن شہری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا آپ بھی دیکھئے سب ایکار کی بات ہے اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساتھ سے آتھ دیکھتے رہیے سامان موسیقی